عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے جس سے دست قدرت حمتبان کی جہان ہے یہ ہمارا یونٹ نمبر فسٹ کا تیسرہ لیسن ہے بیس بارٹ اس کو شروع کرنے سے پہلے مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آتا ہے کہ سب حمدوسنہ تیرے لیے ہے میرے مولا تُو وہ ہے کہ جس نے مجھے توفیق ایک ہنر دی کرتاس پر لفظوں کی دیئے تُو نے جلائے پھر تُو نے مجھے روشنی فکر نظر دی نادیدہ جہانوں کی دکھائے مجھے روستے پھر میری اڑانوں میں تمنا سفر دی آئی اب ہم اس لیسن کو سمجھتے ہیں بی سمارٹ اس سمارٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوشیار ہونا جیسا ہم اس کو مطلب سمجھتے ہیں لیکن اس سمارٹ کا مطلب اس لیسن کے اندر ایک الگ ہی بتایا گئے اس سمارٹ ہونے کے لیے ہمارے اندر کون کون سی ایبیلیٹی کون کون سی اسکیل ہونا چاہیے اور ہم نے پھر اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے بی سمارٹ چیمپئنس اب ہم جو لیسن جو پڑھ رہے ہیں میں نے اس لیے پھلے آئے ہاں اور ٹوڑ گیا بیفور دیس ڈائٹ کہ ہم نے جو لیسن جو پڑھ رہے ہیں ہمارا لیسن پڑھنے کا جو مقصد جو ہے یعنی ہمارا جو اس لیسن کو پڑھنے کا جو مقصد جو ہے ہماری انگلیش کا ایمپرومنٹ how can we use the adjectives how can we use the noun pronoun in the sentence first is that second thing is that کہ sentence کا construction کے علاوہ ہم کو خود کو we can also use in our routine life اور رائٹنگ سکیل کے اندر بھی ہمارا ایمپرومنٹ ہونا چاہیے ہمارا مین موٹیف جو ہے اور پھر ہمارا جو vocabulary جو ہے words کا جو خزانہ ہے کس کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کو ہم پیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ہمارا دیکھنا بل جگہ مین مقصد ہے اسی مقصد کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس لیسن کی شروعات کرتے ہیں یہ جو لیسن ہے یہ پورا لیسن جو ہے یہ پریزینٹ ٹینس میں لکھا گیا ہے بی سمارٹ بی سمارٹ جو ہے یہ پریزینٹ ٹینس میں لکھا ہے جنڈری طور پر پریزینٹ میں لکھا ہے اس میں جو ہے سیمپل پریزینٹ ٹینس سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے سیمپل پریزینٹ ٹینس اس سے پہلے کا جو ہم نے لیسن پڑے تھے 1.2 an encounter of a special kind وہ پاس ٹینس میں تھا اور اس میں جنڈری طور پر زیادہ طور پر سیمپل پاس ٹینس کے سینٹینس یوز کیے گئے تھے کچھ کچھ سینٹینس پائیسی وائز کے بھی تھے یہ پریزینٹ ہے اس میں سیمپل پریزینٹ ٹینس ہے انڈیفینٹ ٹینس بھی جسے ہم کہتے ہیں اس میں زیادہ کر کے سیمپل پریزینٹ ٹینس کے سینٹینس یوز کیے گئے ہیں اور اس میں بھی پائیسی وائز کے سینٹینس یوز کیے گئے ہیں اب پہلے ہی سینٹینس ہم دیکھتے ہیں چیمپیانس are not mate یہ جو سینٹینس ہے اگر ہم اس کا کنسٹرکشن دیکھیں تو سینٹینس ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ وارب پلس نوٹ آئے نگیٹیو میں ہیں اور پھر ہیلپنگ وارب کا تھڑھ فارم آئی ہاں ٹوڑڑ یہ اگر کسی ہیلپنگ وارب کے باد میں اگر وارب کا تھڑھ فارم آتا ہے تو ہم اسے پیسیو کب پیسیو وائز میں کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن کب اس آئی آئی پریزنٹینس میں واس ویر اگر یہ جنرل ابھی ہم آگے اور بھی دیکھیں کیسے کیسے پیسیو وائز ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے بعد وارب کا تھڑھ فارم آئے تو زیادہ امکان اس کے پیسیو وائز کے اور میٹ میٹ کا تھڑھ فارم منتا ہے میٹ چیمپینس آر نوٹ میٹ چیمپینس آر نوٹ میٹ ان جیمز یعنی چیمپینس آر نوٹ میں چیمپینس نہیں بنائی جاتے ہیں وہ خود کام نہیں کرنا بلکہ کسی کی ذریعے سے کیا جاتا ہے تب پیسیو وائز جسے پیسیو وائز ہوتے ہیں چیمپینس آر نوٹ میٹ چیمپینس نہیں بنائی جاتے ہیں ان جیمز اگر ہم کو چیمپینس بنا وہ خود نہیں بنتے بلکہ بنائی جاتے ہیں champions are not met in gym champions gym میں نہیں بنایا جاتے ہیں اب champions کی definition کیا ہے champions ہم کسے کہتے ہیں میری نظر میں according to my opinion if anybody asks who is champion champion کون ہے champion ہم کسے کہے سکتے ہیں تو champions ہونے کے لیے champions بننے کے لیے جیسا ہم hero ہم champions مانتے ہیں filters کو ہم champions مانتے ہیں یہ اور بات ہے یہ play ground کے اوپر ہو گیا ہے کہ stage کے اوپر champions ہو گیا ہے لیکن original میں champions ہم کسے کہیں گے original میں champions ہم اسے ہی کہیں گے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور اس گھر میں اگر کوئی قیمتی سامان ہو یا کسی کی جان ہو اور اس وقت سب عام لوگ باہر کھڑے ہوئے ہوا سب چلا رہے ہیں کہ بچہ ہے بچہ ہے اندر مر جائے گا مر جائے گا اور اس سمائے ایسی حالات میں at that condition a person came اب وہ جو person سامنے جو آئیں گا وہ اس کی حالات کیسی ہے وہ گورہ دکھتا ہو یا کالہ دکھتا ہو اس کی باڈی بنی ہوئی ہو یا نہ ہو وہ ہیل دی ہو یا پھر انہیل دی ہو وہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جائیں اس سمائے اس بچے کو اگر وہ باہر لے کر آتا ہے بچا کر لے کر آ جاتا ہے تو according to me in my opinion this person is called the champion ہم اسے champions کہہ سکتے ہیں تو champions are not made in gym champions جن میں نہیں بنائی جاتے ہیں تو پھر کہاں بنائی جاتے ہیں champions are made champions بنائی جاتے ہیں یہ بھی sentence spicy wise کا ہے پہلے والا negative میں تھا یہ assertive champions are made from something یعنی کسی چیز سے بنائی جاتے ہیں وہ کونسی چیز ہے جس سے وہ بنائی ہے کسی چیز for something from something کونسی چیز سے they have deep inside they have اس سے پہلے میں نے sentence ہم نے جو پڑھے تھے lesson اس میں head کا استعمال کیا گیا تھا وہ past tense میں تھا یہاں پر have کا استعمال کیا گیا ہے they have they have یہ present perfect tense میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن have کا استعمال ایک رکھنے کے لیے بھی ہم کرتے ہیں pass رکھنا یا ہونا I have a pain میرے پاس pain ہے they have ان کے اندر ہونا چاہیے وہ رکھنا چاہیے they have کیا deep inside deep inside deep inside کا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر جو اللہ نے ہم کو جو دے کر بھیجا ہے تمام انسانوں کے اندر تمام ability دی گئی ہیں اب جو نکھار لے وہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں اچھا انسان ہوں میرے اندر یہی ability ہے اب جو نہیں نکھارے جو نہیں بتائے تو وہ اس کے اندر چھپی ہوئی رہ جاتی ہے جیسے اللہم اقبال کا ایک شیر ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سور سکتی ہے شرط ہی اتنی ہے کہ صلیقے سے تراشا جائے اب ہم کو اپنے آپ کو تراشنے کی ضرورت ہے ہم کو اپنے آپ کو نکھارنے کی ضرورت ہے ability ہمارے اندر موجود ہے every person has a talent a skill صرف ہم کو اس کو لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے اب writer کہتا ہے they have deep inside them ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے صرف ہم کو اس کو کیا کرنے کا ہے disclose کرنے کا اس کو صرف نکالنے کا باہر کرنے کا discover کرنے کا ان کو اب کون کونسی چیزیں ہونا چاہیے ہمارے اندر تو ہم کو champion بننے کے لیے a desire a dream a vision desire کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری خواہش ہونا چاہیے کوئی بھی اگر ہم کو زبردستی کوئی کام کرنے کے لیے لگائے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں پھر ہم اگر تیارہ کرنے کے لیے پھر ہمارا خود کا ایک dream ہونا چاہیے کہ what i want to be میں کیا بننا چاہتا ہوں اور پھر vision ہمارے سامنے کے ہمارے vision ہونا goal ہونا چاہیے یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے پاس میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی مقصد کو کسی بھی حدب کو کسی بھی goal کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں تو they have deep inside deep ہونا چاہیے deep inside them a desire a dream a vision they have to have اب پھر وہی نویت کا sentence آگیا they have to have they have they have اب یہاں ایک sentence ہم نے دیکھے تھے i have been they have to they have to پلے کا مطلب ہوتا ہے انہیں کھیلے نہ ہے جب بھی ہم کو نہ ہے اگر ترجمہ کرنا ہو نہ ہے تو اس پرکار کا sentence ہم استعمال کریں گے i have to go مجھے جانا ہے i have to پولے مجھے کھیلنا ہے i have to sleep مجھے سونا ہے نہ ہے جب بھی ہم کو اس پرکار کا sentence بولنا تو تب ہم اس پرکار کا sentence کا construction استعمال کرتے ہیں subject plus have to کے ساتھ نویت کا first form اگر singular روما تو پھر has استعمال کریں گے اگر she آئے he تو پھر she has to sleep she has to sleep اسے سونا ہے he has to go اسے جانا ہے father has to figure out father کو کہہ کرنا ہے figure out کا مطلب میں نے اس سے پہلے بتا چکا figure out کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا خل کرنا father has to figure out the questions سوال خل کرنا ہے تو نہ ہے جب بھی ہم کو بولنا ہو تو اس پر کار کا sentence ہم استعمال کریں آپ رائٹر کے they have to have 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 they have 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 consonants have to the skill and the skill and will skill and will 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 ہمارا رہن یا ہمارا مرز شامل نہ ہوتا نہیں ہوتا پہلے تو ہمارے اندر skill ہونا چاہیے سکل اور دوسرا پھر will ویل کا مطلب ہوتا ہے مرضی ہوںنا تو ہمارے اندر موجود ہے پہلے سیج اس کی حالے آپ پہلے سے موجود ہے صحیح اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے لیکن مینئی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری ویل ہے ویل کا مطلب ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھر یا ویل کے اندر ہمارا انٹریسٹ بھی ہو اس کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ویل ہونا بہت زیادہ ضرور ہے انٹریسٹ ہونا بہت زیادہ ضرور جب تک کہ اگر ہمارا انٹریسٹ نہ ہو تو وہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے اب انٹریسٹ اور غل کو ہم دیکھیں گے اس کے لئے دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک کہ ہم کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس کام کو کرنے کے لئے پاگل ہو گیا ہے اس کے اندر جنون تاری ہو گیا ہے یہ بالکل ایسا ہو گیا ہے جب تک کہ کوئی انسان یہ نہ کہے تب تک کہ ہمارا انٹریسٹ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا جیسا مثال کے طور پر کچھ کچھ بچے ایسی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انٹریسٹ اس کام سے ہو جائے تو رات رات بھر اس کام کے اندر لگے رہتے ہیں موبائل کا یوز ہے کمپیوٹر کا یوز ہے کوئی اگر ہنر اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو دن رات اس میں پاگل سری کا ہو جاتا ہے ہم نے کئی پینٹر دیکھے ہیں جو پینٹر جو ہوتے ہیں سائنٹریسٹ دیکھے ہیں تو وہ ہمارے سے لگتا کہ یہ انسان پاگل ہو چک ہے تو جب تک کہ ہمارے اندر اس کام کو حاصل کرنے کا جنون شامل نہ ہو جائے تب تک ہم اس کام کو پروپرلی حاصل نہیں کر سکتے تو رائٹر کہتا ہے کہ دی خیوٹو ہیو دا اسکیل اینڈا ویل بٹ دا ویل اب اسکیل کہیں بٹ دا ویل اب یہاں پر دوسرا سینٹر ہوتا ہے ماسٹ ماسٹ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے تین ورڈ ہوتا ہے چاہیے کے لیے ایک ایشوڈ ماسٹ آؤٹو ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے چاہیے آئی شوٹ پلے مجھے کھلنا چاہیے آئی ماسٹ پلے مجھے کھلنا چاہیے آئی آؤٹو پلے مجھے کھلنا چاہیے لیکن تینوں کے اندر اس ٹیپ ہے تینوں کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے اس میں تھوڑی نرمی نرمی اس میں تاقید ہے اور اس میں سختی ہے بہت زیادہ سختی ہے کرنا ہی چاہیے جیسے مثال کے طور پر ایک جملہ ہے نماز پڑھنا امی کہتی ہے ہماری کہا تم کو نماز پڑھنا چاہیے اب ہم نے پڑھیں اور نہیں بھی پڑھیں تو ہم کو امی پنشمنٹ نہیں دینے والے وہی سینٹس کہتے ہیں ابو تم کو نماز پڑھنا چاہیے نماز کو نہیں جائیں گے تو ابو پنشمنٹ کریں گے اتنی پورتہ صدام کو مل جائیں گے یہ نا یہ فادر کا جملہ ہے مدر بولے مدر کہتے ہیں مدر کہتے ہیں تو اس پنشمنٹ نہیں ملیں گے وہی سینٹس اگر فادر کہیں گے تم کو نماز پڑھنا چاہیے نہیں کریں گے تو پھر تم کو سزم ملیں گے مست کا استعمال کیا ہے تعقید ہے لیکن یہی سینٹس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں نماز پڑھنا ہی چاہیے اگر نہیں پڑھیں گے تو تم کو پھر قیامت کے دین تم کو روزہ معیشہ کے دین تم کو قبر کے اندر اس کا عذاب بغت نہ ہے یعنی بہت زیادہ تاکید ہے بہت زیادہ سکتی ہے تو جب ہم کو بہت زیادہ سکتی کیا یوز کرنا ہو تو پھر آپ آؤٹ ٹو کا استعمال کریں گے تعقید کرنا ہو تو مست کا استعمال کریں گے اور نرمی بھرتنا ہو تو شوڑ کا استعمال کریں گے تو یہ تینوں کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو فرمولہ جو ہم استعمال کریں گے سبجیٹ ان کو بولتے ہیں موڈر اوگزالری ورد یہاں پر استعمال کریں گے ورب کا فرسٹ فرم پلاس اوبجیکٹ ہے تم کو فجر کی نماز پڑھنا چاہیے تمہیں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے تمہیں روضہ رکھنا ہی چاہیے تاقید ہے نہیں رکھے کہ تم کو گناہ ملے گا یہی سینٹس ہے پر لیکن ہماری ویل کا اسی ہونا چاہیے سٹرانگر ہونا چاہیے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ کائز سے دین دا اسکیل ہماری جو اسکیل ہے ہمارا جو ہونر پہلے سے ہمارا اندر موجود ہے اب یہ جو سینٹس ہے تو یہ سینٹس ہمارا جائیے ڈیری میں ہے جس کے اندر دین کا استعمال کیا جائے تو وہ کمپریٹیو ڈیگری کہہ جاتے ہیں اور جو ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو کا بھی سیکنڈ فارم استعمال کیا جاتا ہے دین کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے جب ہم ابھی ہم صرف سیمپل طور پہ بتا ہے یہ سینٹس کونسی نوئیات کر کا حیث ہے ٹھیک ہے جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو پرا فارم علی کے ساتھ میں کیسے چینجز ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پھر وہ بھی ہم دیکھیں گے تو سینٹس ہے بڑ دو ویل مست بی لیکن مرضی ہونا چاہیے کہ اسی سٹرونگر سے زیادہ سٹرونگر سے زیادہ ایڈجیکٹیو جب سیکن فارم استعمال تک موتا ہے سے زیادہ سٹرونگر سے زیادہ مضبوط دین سٹرونگر دین سے زیادہ مضبوط دو چیزوں کے درمیان میں موازنہ کیا جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان میں موازنہ کیا جاتا ہے جیسا آئی ایم ہپیر دین ہیم میں اس سے زیادہ خوش ہوں آئی ایم سٹرونگر دین ہیم میں اس سے زیادہ سٹرونگر ہوں آئی ایم ٹالر دین ہیم میں اس سے زیادہ لمبا ہوں دو لوگوں کے درمیان معلومہ کیا جائے تو پھر کمپریٹیو ڈگری کا استعمال کیا جاتا ہے تو دا ویل مست بی سٹرانگر مضبوط دین کائی سے دین دا اسکیل اسکیل سے زیادہ ہمارا جو مضبوط ہونا چاہیے ویل ویل ہماری بہت زیادہ پاولفر ہونا چاہیے کائی سے اسکیل کی اسکیل تو موجود ہے لیکن جب تک کہ ویل اگر ہماری سٹرانگر نہیں ہے سٹرانگر کا مطلب ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے ایک بار جو ہم نے ڈیسٹائیڈ کر لیے جو ہم نے ایک بار ڈیسٹائیڈ کر لیے ویل اس کے اوپا قائم رہنا چاہیے اسکیل تو آتے رہیں گے بھلی ہم پہلے شروع میں نہ آئیں ہم محنت محنت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے انشاءاللہ آئیں گے بچہ سائیکل اگر چلاتا ہے تو اس کی مرضی ہے سائیکل چلانا اسکیل تو اس کے اندر آئے لیکن اب اس کو سیکھنا پڑے گا اس کو اور ایمپرومنٹ کرنا پڑے گا ہو جائیں لیکن جو اس کا اگر اس کی ویل ہے کہ میں سائیکل سیکھو لیکن اگر وہ ایک بار گر جائے گرنے بعد میں اگر اس کا ہاتھ ٹوڑ جائے یا پھر اس کا کھون نکل جائے یا کچھ ہو جائے اور وہ ڈر جائے اپنی ویل کو اگر پیچھے لے لے تو پھر وہ زندگی بھر تک کے سائیکل نہیں سیکھ پائے گا تو ویل نے مضبوط ہونا چاہیے ہو جائے کچھ بھی مجھے سیکھنا ہے اسکیل تو آئی جائیں گے اس کے اندر لیکن ویل کو نہیں چھوڑنا چاہیے ویل اگر چھوڑ دیا اسکیل آ بھی گئی تو پھر وہ نہیں چلا سکتا اگر ہم ندی میں تہرنا اگر ہم کو سیکھنا آئے ویل ہے ہماری پہلے تو ویل ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے سیکھنا ہی ہے تو وہ شاید وہ ڈوب جائے مر جائے وہ بات کی بات ہے لیکن جب وہ اس کی مرضی ہے تو وہ بلکل تیرنا سیکھیں گا ہی ایک بار نہیں سیکھیں گا دو بار نہیں سیکھیں گا تین بار نہیں سیکھیں گا لیکن ایک بار اس کو پھر کام آ ہی جائے گا لیکن مرضی ویل جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے تو رائٹر کہتا ہے but the skill must be stronger than the skill تب ہی ہم کام اس سیکھ جائے پائیں گے سکسیسفل پروفیشنلز جو کامیاب جو پیشور جو لوگ ہیں اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں اٹھا کر پچھلی اگر ہمارے آبا واجداد کو دیکھیں ان کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے تو ایسے سے ٹیکنک استعمال کی ہے پروفیشنل سکسیسفل پروفیشنل اگر ہم دیکھیں گے آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ان کو کامیاب جو ملی ہے ترائیو تی ایچ آر آئی وی ای فروغ پانا فلورش ہونا پروان چڑنا گلو ہونا اپنے آپ کو اونچا کرنا تو تھریو ان دا سیم مینر اسی طرح سے وہ کامیاب ہوئے ہیں یعنی ان کا جو ویل جو پاور تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا اگر ہم اکبر بادشاہ کے والد جو ہے اگر ہم ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے اگر آپ بابر کے بعد میں جو ہیمایون تھا اگر ہم اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو وہ پورا ہندوستان چھڑکا جب جانے لگا تو اس نے اس کی ویل مضبوط کیا کہنے مجھے ایک دن یہاں پر آنا ہے آنے کے بعد میں اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اور ہندوستان کو فتح پانا ہے حالانکہ کئی بار ہار ہونے کے بعد میں بھی اس کی ویل جو پاور جو تھی مضبوط تھی پھر اس نے پھر ایک بار حملہ کیا اور یہاں پر ہندوستان میں کامیاب ہو گیا تو ایسی اگر ہم ہمارے آباو اجداد کی یا پھر پرانے لوگوں کی اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں گے تاریخ کو پڑھیں گے نیچرل ٹائلینٹس نیچرل ٹائلینٹس وہی جو ہماری سکل جو ہے سب کو اللہ تعالی نے دے کے رہا تھا اللہ تعالی سب انسانوں سے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کر رہا سب کو ٹائلینٹ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے نہیں دے گا ہاں کچھ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی بہت زیادہ ٹائلینٹ دے 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 کس کے آواز اچھی ہوتی ہے کس کا بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے کس کے لکھنے کی کس کے انداز اچھی ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن وہ اور بھی نکھارتے ہیں اس کو تو کچھ کچھ کو ایک الگ آتیا الگ توفہ دیا جاتا ہے وہ اور بات ہے لیکن ٹائلینٹ اس کی جو ہے سب کو ملتی ہے ٹائلینٹ سب کو ملتا ہے وی آل حیو نیچرل قدرتی طور کے اوپر ہم کو ٹائلینٹس دیا جاتا ہے وی آل حیو حیو کا مطلب رکھنا ہوتا ہے پہلے سے آئی حیو پین جیسا سینٹس ہے نا اسی نوعیت کے سینٹس ہے نیچر وی آل حیو نیچرل ٹائلینٹس ہمیں اندر نیچر ٹائلینٹس ہوتی ہے اگر ہم اس ٹائلینٹ کا یوز کرتے ہیں جیسا وہی اللہم اقبال کا شیئر کیا ہے ایک پتھر کی بھی تندیر سور سکتی ہے شرط ہی اتنی ہے کہ سلیکے سے تراش جائے اگر ہم نے اس کو ٹائلینٹ کو یوز کیا اگر ہم کرتے ہیں سیمپل پریزینٹس ہے سبجیٹ پلس وردو کا فرس فارم سبجیٹ اگر سنگولر آئے تو پھر ہم اس ٹائلینٹس لگائیں گے جیسا ہم نے پوائم میں دیکھئے تھے سبجیٹ پلس وردو کا فرس فارم اس اوگلی اس پلس اوگجیٹ تاہیتی ہے سبجیٹ سنگولر میں اگر ہی شی آئے تو پھر ہم ورگو میں اس ٹائلینٹس لگاتے ہیں سنگولر سبجیٹ میں ہی شی یا پھر کوئی بھی ایک نیم کسی کا بھی جو آتا ہے جسے ہم گائب بھی کہتے ہیں گہر حاضر جسے ہم کہتے ہیں تو پھر ہم سنگولر کے لئے پھر ورگو میں اس یا اس ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر پیلیورل ہے وی ای وی یو دے پیلیورل اگر ہم اس ٹائلینٹ استعمال کرتے ہیں تاہیتی ہے کرتے ہیں کہہ کے لئے سیٹ کرنے کے لئے اپنا جو گول ہے اس کو ان لائف میں ہے ہماری زندگی کے اندر اس کو اگر ہم بنانے کے لئے ہمارے گول کو بنانے کے لئے بٹھانے کے لئے یا اس کو کامیاب کرنے کے لئے سیٹ کرنے کے لئے کامیاب کرنے کے لئے بنانے کے لئے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹائلینٹ کو یوز کرتے ہیں if we use that talent to set our goal in life تو پھر کیا ہوں گا we can easily get success ہم کامیابی آسانی سے حاصل کر لیں get success حاصل کرنا کامیابی حاصل کرنا get success کامیابی حاصل کرنا get success we can can کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں can کا مطلب ہوتا ہے سکتا ہوں یا سکتی ہوں I can get میں حاصل کر سکتا ہوں I can swim میں تیر سکتا ہوں I can weave میں رو سکتا ہوں I can speak میں بول سکتا ہوں اسی طرح we can easily easily a word by آسانی سے we can easily get success in life ہم ہماری زندگی میں کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں but when we use we can use our talent جب ہمارے talent کو use کریں گے اور talent کو use کرنے کے لئے محنت بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر talent ہم کو ہمارا نہیں ملے گا we shall not achieve our goals ہم ہمارے جو goals اور اس کو یہ simple future tense ہے we shall not achieve simple future tense simple present tense دیکھیں simple future tense میں آتا ہے gaga ge ge simple present tense میں آتا ہے تا ہے تی ہے دے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا فارمولہ ہوتا ہے subject plus helping work plus workbook of us form plus update دو helping work استعمال ہوتے ہیں shell اور will کا استعمال ہوتا ہے میرے حساب سے i اور we کے ساتھ نے shell کا استعمال کیا دیا ہے باقی تمام کے ساتھ نے will کا استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا sentence ہے we shall not achieve we shall not achieve مطلب حاصل کرنا negative sentence we shall not achieve ہم حاصل نہیں کریں گے i shall not go میں نہیں جاؤں گا we shall not achieve ہم حاصل نہیں کریں گے we shall not achieve our goals ہم ہمارا جو خدف ہے ہمارا جو مقاسد ہے جو ہم نے مقصد لے کے بیٹھے جو ہمارا جو آگے کا جو goal ہے goals ہے ہم اس کا حاصل نہیں کریں کب if we do not take action پھر simple presentance آگیا simple presentance negative formula بنتا ہے subject plus helping work plus not plus workbook first form plus object یہاں پر do اور does کا استعمال کیا جاتا ہے subject plurals کے ساتھ میں do کا استعمال کریں گے اور singular کے ساتھ میں does کا استعمال کریں گے singular ساتھ میں does کا استعمال کیا جاتا ہے single کے ساتھ میں does کا استعمال کریں گے simple presentance کا negative sentence اس نے پر یاد simple future tense کا negative sentence we shall not achieve we shall not achieve ہم آسل نہیں کریں گے اسی طرح if we do not take action take action کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ایک phrase ہے take action کا مطلب ہوتا ہے try کرنا struggle کرنا خوشش کرنا take action جدو جہد کرنا خوشش کرنا try struggle کرنا take action اس کو ورڈ کو یاد رہنا take action مطلب جدو جہد کرنا if we do not take action to achieve them مطلب وہ ہمارا جو خدہ of our goals جو ہے اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لئے اگر محنت نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں we shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them to achieve اگر یہ word دیکھ لیتے ہم sentence جتنے بھی آئیس کے اندر تو infinitive جو sentence ہوتا اس کو کئیسے بنا جاتا ہے تھونا اس کا formula دیکھ لیتے پی یہ paragraph ہمارا compete ہو جاتا infinitive verb کس طرح استعمال کیجاتا ہے subject plus verb بکا first form plus to plus verb ک first form plus object اگر یہ sentence میں دو بر آج جائے جسے ہم بولتے ہیں مجھے آئی وانٹ ٹو سلیپ آئی وانٹ میں چاہتا ہوں تو سلیپ سو نا اس پہ infinitive بولتے میں دیکھنا چاہتا ہوں آئی وانٹ گو میں جانا چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو گو میں جانا چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو آچ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اسے کہتے ہیں infinitive verb کا use to کے ساتھ ورب کا first form اور اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں جب ہم سمجھ اس کو تو ناس کے سمجھتے ہیں آئی وانٹ ٹو گو میں جانا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے ہم دیکھے تھے نا ہے جو ہم گلتے ہیں مجھے جانا ہے مجھے کھلنا ہے مجھے دورنا ہے مجھے سو نا ہے تو اس کا فارمول ہم نے دیکھے تھے سبجیکٹ پلس اس میں پھر خیو اور ہیس کا استعمال کرتے ہیں ہیو پلیورال کے ساتھ نے اور ہیس لیکن یہاں پر بھی ٹو پلس وردو کا فرسٹ فارم استعمال کیا جاتا ہے آئی ہیو ٹو گو آئی ہیو ٹو گو مجھے جانا ہے آئی ہیو ٹو گو مجھے جانا آئی وانٹو گو میں جانا چاہتا ہوں اس پرکار کے ہم مجھے 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 مجھے